موسیقی ناگن درگا کی بو سامنے کی طرف سے آئی تھی اور اسی کوچھڑی کی طرف قریب ہوتی جا رہی تھی میں نے جلدی سے اپنا سر کوچھڑی کے اندر کر لیا اور غور سے جنگل کی تاریخی میں دیکھنے لگا بو قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ ناگن درگا اسی کوچھڑی کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے ضرور اس نے میری بو بھی محسوس کر لی ہوگی اور وہ میری ہی طرف آ رہی تھی میں جانتا تھا کہ ناگن درگا سامنے کے روپ میں بھی عورت کی آواز میں بات کر لیتی تھی میں نے اسے اپنی انسانی آواز میں بلانا چاہا لیکن فوراں رک گیا اندھیرے میں میں نے دو انسانوں کو کوچھڑی کی طرف آتے دیکھ لیا تھا دونوں ذرا قریب آئے تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک عورت اور دوسرا مرد ہے دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دیوار کے تاق میں چھپ کر بیٹھ گیا دونوں مرد عورت کوچھڑی میں آ کر فرش پر بیٹھ گئے مرد نے ایک تھیلہ کندھے سے لٹکا رکھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بین بھی تھی دونوں سپیرن اور سپیرہ لگتے تھے مرد نے تھیلہ اتار کر اپنے سامنے رکھ دیا تھیلے میں سے ایک موبتی نکال کر جلائی موبتی کو ایک اینٹ پر جمع دیا موبتی کی روشنی میں دونوں مجھے صاف نظر آنے لگے دونوں ادھیڑ عمر تھے سپیرے کے سر کے گھنگریالے بال سفید ہو رہے تھے ناغندرگا کی بو بڑی تیز ہو گئی تھی عورت سپیرن نے سپیرے سے کہا نکال کر مجھے دکھاؤ تو سہی مجھ سے کیوں چھپاتے ہو سپیرے نے بین اپنے پاس ہی رکھی اور تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کہا ارے مری کو جاتی ہے ابھی نکال کر دکھاتا ہوں مگر اسے ہاتھ مت لگانا سپیرن نے کہا میں کیوں ہاتھ لگانے لگی بھلا پر تم جو کچھ کہہ رہے ہو مجھے یقین نہیں آتا سپیرہ بولا جب تو خود اپنے کانوں سے اس کی آواز سنے گی تو پھر تمہیں وشواس آ جائے گا سپیرن بولی پہلے میں اس کی آواز تو سنوں سپیرے نے تھیلے میں سے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکالی کپڑا کھولا اس میں سے ایک چھوٹی سی مٹی کی ہنڈیا نکلی اس نے سپیرن سے کہا خبردار ہو کر بیٹھ جا میں اسے نکالنے لگا ہوں سپیرن بولی مجھے کیوں دراتا ہے آخر میں بھی سپیرن ہوں کوئی اناڑی عورت نہیں ہوں سپیرے نے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر پھر دوسرے ہاتھ سے ایک سامپ پکڑ کر باہر نکال لیا ناغن درگا کی بو ایک دم تیز ہو گئی میں نے سامپ کو غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا یہ سامپ ناغن درگا تھی خدا جانے وہ اس سپیرے کے قبضے میں کیسے آگئی تھی پہلے تو میں نے سوچا کہ ایک دم نیچے چھلانگ لگا کر ان دونوں کو ڈس کر ہلاک کر کے ناغن درگا کو اپنے ساتھ لے چلوں پھر خیال آیا کہ یہ کوئی زبردست سپیرہ ہے جس نے ناغن درگا کو اپنے قبضے میں کیا ہے ہو سکتا ہے اس پر میرے ڈسنے کا کوئی اثر نہ ہو یا پھر اس کے پاس سامپ کا مہرا ہو جس کی مدد سے میرے زہر کے اثر کو زائل کر دے اور الٹا مجھے بھی اپنے قبضے میں کر لے میں وہیں تاق میں بیٹھا دونوں سپیرے سپیرن کو دیکھنے لگا کہ یہ یہاں ناغن درگا کو لے کر کیا کرنے آئے ہیں ناغن درگا کو اس نے گردن سے اس طرح دبوچ رکھا تھا کہ وہ اسے ڈس نہیں سکتی تھی سپیرے نے اپنی سپیرن سے کہا یہ ہے وہ ناغ اس کو منوش ناغ کہتے ہیں مگر یہ ناغن ہے منوش ناغن یہ اصل میں عورت ہے مگر ناغن کے روپ میں آگئی ہے سپیرن بڑے غور سے ناغن درگا کو دیکھ رہی تھی کہنے لگی تو کہتا ہے کہ یہ عورت کی طرح بولتی ہے اسے بلا کر دکھا سپیرے نے ناغن کو اپنے سامنے لا کر کہا منوش ناغن میں جانتا ہوں تو عورت ہے تو ناغن بن گئی ہے میری عورت سے بات کر بتا تیرا نام کیا ہے اور تو کہاں کی رہنے والی ہے میرا خیال تھا کہ شاید ناغن درگا مو سے کچھ بولے مگر وہ خاموش رہی اس نے اپنا جسم سپیرے کی کلائی سے لپیٹ لیا تھا اور لگتا تھا کہ وہ زور لگا کر اس کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتی ہے لیکن سپیرے نے اس کی گردن کو سختی سے دبا رکھا تھا سپیرے نے کہا یہ تو نہیں بولتی سپیرہ بولا ابھی بولے گی اس نے ایک بار پھر ناغن درگا سے اس کا نام پوچھا اور کہا دیکھ ناری میں جانتا ہوں کہ تو منوش ناغن ہے اگر تو مجھے اپنا نام بتا دے اور یہ بھی بتا دے کہ مہا ناغن کون سے جنگل میں رہتی ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اس کے جواب میں ناغن درگا خاموش رہی تب سپیرے نے اسے دوبارہ ہنڈیا میں بند کر کے اوپر ڈھککن رکھ دیا اور بولا یہ جانبوچ کر چپ ہو گئی ہے مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ منوش ناغن ہے اس میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو میرے گروہ نے بتائی ہیں اور ایک عورت ناغن میں ہوتی ہیں سپیرے نے پوچھا تو اب اس کو کہاں لے جائے گا سپیرے نے کہا میں اسے اپنے گروہ کے پاس لے جاؤں گا وہ اس سے مہا ناغن کے جنگل کے خزانے کا راز معلوم کر لے گا اسے ایسے منطر آتے ہیں جس کے پھونکنے سے یہ ناغن اپنے آپ خزانے کا راز بتا دے گی اس کے بعد ہم اس کے دو ٹکڑے کریں گے ایک ٹکڑا میرا گروہ کھا جائے گا دوسرا ٹکڑا میں کھا جاؤں گا جانتی ہو اس کا کیا اثر ہوگا سپیرے نے پوچھا کیا سپیرے نے کہا اس کے اثر سے میں اور میرا گروہ ہمیشہ کے لیے امیر ہو جائیں گے ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے اگر بوڑھے ہیں تو جوان ہو جائیں گے اور کم از کم ایک ہزار سال تک زندہ رہیں گے سپیرے نے التجا کرتے ہوئے کہا اپنے ٹکڑے میں سے تھوڑا سا سامپ مجھے بھی کھلا دینا میں بھی پھر سے جوان بننا چاہتی ہوں سپیرے نے ہنڈیا کو کپڑے میں لپیٹتے ہوئے کہا پہلے اپنے گروہ کے پاس تو پہنچ جانے دو پھر تمہیں بھی کھلا دیں گے اب میں تاق میں بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ ناغن درگا کی جان خطرے میں تھی میں نے وہیں سے سپیرے پر چھلانگ لگا دی اور اس کی گود میں گرا گرتے ہی میں نے اس کے بازو پر ڈس دیا سپیرہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی سپیرہ بلکل نہیں گھبر آیا تھا اس نے فوراں مجھے گردن سے دبوچ لیا اور سپیرہ سے کہا جھولے میں سے مہرہ نکالو جلدی سپیرہ نے جھولے میں سے مہرہ نکال کر سپیرے کو دیا اس نے مہرہ اپنے بازو پر اس جگہ لگا لیا جہاں میں نے اسے ڈسا تھا ایک ہاتھ سے اس نے مہرے کو تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے گردن سے اس بری طرح سے دبوچا ہوا تھا کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا سامپ کی سب سے بڑی کمزوری اس کی گردن ہوتی ہے اگر آپ اس کی گردن کو دبوچ لیں اور گھبرائیں بالکل نہیں تو سامپ آپ کو کبھی نہیں ڈسے گا اور دم گھٹنے سے مر بھی جائے گا وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ اپنے جسم کو آپ کی کلائی سے لپیٹ لے اور آپ کی کلائی کی ہڈی توڑنے کی کوشش کرے لیکن ایک عام سائز کے سامپ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی سامپ کے مہرے نے سپیرے کے جسم سے وہ سارا زہر چوس لیا تھا جو میں نے ڈس کر اس کے خون میں شامل کیا تھا سپیرے نے مہرہ نے چوڑا تو اس میں سے سیاہ زہر کے قطرے گرنے لگے اس نے سپیرن سے کہا یہ کوئی زبردست شکتی والا سامپ ہے سپیرن نے کہا یہ موزی یہاں کہاں سے آگیا سپیرہ بولا ایسے شکتی والے سامپ بھوپال کے ان خطرناک جنگلوں میں ہی مل سکتے ہیں سپیرن نے کہا اس کو مار ڈالو سپیرے نے کہا یہ سامپ تو خوش نصیب سپیروں کو ہی ملتا ہے میں اسے بھی اپنے گروہ کے پاس لے جاؤں گا اور اس نے مجھے بھی اسی ہنڈیا میں ڈال دیا اور جلدی سے اوپر ڈھکن دے دیا اور کپڑا لپیٹ کر ہنڈیا جھولے میں ڈال دی ہنڈیا میں آتے ہی مجھے ناغن درگا کی خوشبو نے اپنی آگوش میں لے لیا میں ناغن درگا اور ناغن درگا میرے ساتھ تھے ناغن درگا نے مجھے اور میں نے ناغن درگا کو پہچان لیا تھا اس نے سرگوشی میں کہا بھگوان کی مجھ پر کتنی کرپا ہوئی ہے کہ اس نے تمہیں مجھ سے ملا دیا میں نے کہا لیکن ہم موت کی طرف جا رہے ہیں یہ سپیرہ ہمیں اپنے گروہ کے پاس لے جا رہا ہے جو ہم دونوں پر منتر پھونک کر ہم سے کچھ باتیں معلوم کر لے گا اور پھر یہ دونوں سپیرے گروہ اور چیلہ ہمارے ٹکڑے کر کے کھا جائیں گے اس دوران ہمیں سپیرے کی آواز آئی چلو بھاگدان گروہ کے ڈیرے پر چلتے ہیں سپیرے نے پوچھا تمہارے گروہ کا ڈیرہ تو یہاں سے بہت دور ہے سپیرے نے جھولا کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا ہم لاری پر جائیں گے پیدل تھوڑی جائیں گے دونوں کوٹھری سے نکل کر جنگل میں کسی طرف چل پڑے میں اور درگا ناگن ہنڈیا کے اندر بند ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور انسانی سرگوشیوں میں کسی کسی وقت کوئی بات کر لیتے تھے تاکہ سپیرہ ہم دونوں میں سے کسی کی آواز نہ سن سکے ناگن درگا نے کہا اس کمبخت ہنڈیا کا ڈھکن زور سے بند کیا ہوا ہے ہم کوشش کر کے بھی اسے نہیں اٹھا سکتے میں نے کہا ڈھکن اٹھا بھی لیا تو ہنڈیا کے گرد کپڑا لپٹا ہوا ہے ہم کپڑے سے کیسے باہر نکلیں گے وہ بولی پھر اب کیا کریں یہ بتاؤ کہ تم کہاں اور کس طرف چلے گئے تھے جب ہمارے پیچھے ہمیں مارنے کو آدمی دوڑے تھے تو میں تو ادھر ادھر سے چھپتی چھپاتی شام کو بھیروں جی کے مندر میں آگئی تھی اور کئی دن تمہارا وہیں انتظار کرتی رہی میں نے سرگوشی میں کہا درگا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے پہلے اس مسئبت سے جان چھوٹے تو پھر ایک دوسرے کو اپنی اپنی داستانے غم بھی سنا دیں گے وہ بولی اس سے پہلے کہ یہ دھشت اپنے گروہ کے پاس پہنچے تجربہ کار پرانا سپیرہ ہے اس سے جان بچانے کے واسطے کوئی انوکھی ترکیب سوچنی پڑے گی ہم باتیں کرتے کرتے چھپ ہو گئے ہمیں باہر سے کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز آئی تھی خدا جانے یہ سپیرہ اور سپیرن جنگل کے کس شارٹ کٹ سے ہو کر کسی سڑک پر نکل آئے تھے پھر ہمیں ایسے لگا جیسے کوئی لاری ہمارے پاس ہی آ کر رک گئی ہے کسی نے آواز دی چلو چلو بیٹھو جلدی کرو بیٹھ گئے بیٹھ گئے بابو جی آؤ بھاگوان یہ سپیرے کی آواز تھی دونوں کسی لاری پر بیٹھ گئے تھے لاری چل پڑی کتنی دیر تک لاری چلتی رہی ایک جگہ رکی پھر آگے روانہ ہو گئی جھولے کے اندر ابھی تک اندھیرہ تھا کیونکہ سپیرہ اور سپیرن ہمیں لے کر رات کے وقت جنگل سے چلے تھے لاری کا سفر کافی لمبا تھا آہستہ آہستہ ہنڈیا کے اندر صبح کی سفیدی جھلکنے لگی میں نے درگا سے کہا درگا دن نکل آیا ہے ہنڈیا کے اندر اس کے ڈھکنے کے سراخوں میں سے دن کی روشنی آ رہی تھی وہ بولی بھگوان جانے یہ ہمیں کہاں سے کہاں لے آیا ہے میں نے درگا سے پوچھا کہ وہ اس سپیرے کے قابو میں کیسے آ گئی اس نے بتایا کہ وہ چھندوارہ کے جنگل میں میری تلاش میں بھوپال کی طرف آ رہی تھی کہ ایک جگہ وہ جنگل سے نکل کر ایک نہر کے کنارے پر ہو گئی بس وہیں کہیں سے اس سپیرے نے درگا کو دیکھ لیا اور اس کی بو سے پہچان گیا کہ یہ ناغن ساپ نہیں ہے بلکہ عورت ہیں اور وہیں سے وہ اس کے پیچھے لگ گیا اور آخر ایک جگہ اسے قابو کر لیا لاری کسی جگہ رک گئی باہر سے بہت سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی یہ کوئی لاری اڈا تھا کسی جگہ بیٹھ گئی سپیرن کہنے لگی ارے ہنڈیا کھول کر دیکھو تو سہی دونوں زندہ بھی ہیں کہ ایک دوسرے کو ڈس کر مرے پڑے ہیں سپیرے نے کہا اری مورک کبھی ایسا ہوا ہے بھلا سپیرن نے کہا پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ گرو جی کے پاس جا کر تم ہنڈیا کھولو تو دونوں مرے پڑے ہوں اور گرو جی کے آگے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے سپیرہ بولا اگر تو کہتی ہے تو کھول کر دیکھ لیتا ہوں یہ مقالمے ہم دونوں نے سنے تھے میں نے ناغن درگا سے سرگوشی میں کہا بس درگا یہی موقع ہے جیسے ہی سپیرہ ہنڈیا کا ڈھکن اٹھائے اسے فوراں ڈس دینا اور پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ باہر کو اچھل کر نکل جانا اور جس طرف مو اٹھے بھاگ جانا میں بھی ایسا ہی کروں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا سپیرہ جھولے میں سے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہنڈیا نکال رہا تھا اس نے کپڑے کو کھولا پھر ہنڈیا کو کسی جگہ رکھ دیا وہ اس کا ڈھکن اٹھانے لگا کہ ناغن درگا سے غلطی ہو گئی بجائے اس کے کہ سپیرہ ڈھکن اٹھا کر اندر ہاتھ ڈالتا اور درگا اسے ڈس دی اس نے اسی وقت پوری طاقت سے ہنڈیا اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی ہم دونوں ابھی تک ہنڈیا کے اندر تھے ہمارا خیال تھا کہ جیسے ہی ہنڈیا زمین پر گر کر ٹوٹے گی سپیرہ وہیں ہم دونوں کو دبوچ لے گا مگر نہ ہنڈیا زمین پر گری اور نہ کسی نے ہمیں دبوچا ہمیں ایسی آواز آئی جیسے ہنڈیا اوپر سے نیچے کو لڑکتی چلی جا رہی ہے اس کا ڈھکن الہدہ ہو گیا تھا اور پھر وہ پانی میں گر پڑی میں نے دیکھا کہ ہم دونوں ایک بہت بڑے دریا میں گرے ہیں ہنڈیا اوپر دریا کے پل سے گری تھی جہاں مجھے سپیرہ اور سپیرن گھبرائے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے نظر آئے میں نے ناغن درگا کو آواز دی ہم ہنڈیا سے باہر نکل کر دریا میں الگ الگ گرے تھے اور دریا کی تیز رفتار موجیں ہمیں بہا کر آگے ہی آگے لے جا رہی تھی سامپ دریا میں ڈوبتا نہیں وہ دریا میں تیرتا ہے مگر دریا چوڑا اور لہریں تیز رفتار ہوں تو پھر اس کے ڈوب کر مرنے کا خطرہ ضرور ہوتا ہے میں نے ناغن درگا کو دو تین بار زور زور سے پکارا مگر نہ مجھے ناغن درگا کی آواز ہی آئی نہ وہ خود مجھے دریا کی لہروں پر کہیں دکھائی دی دریا کی لہریں بلکل سمندر کی طرح اوپر کو اچھل رہی تھی یہ پہاڑی لاقہ تھا اور دریا کی روانی بھی تیز تھی اور وہ نشب میں تیزی سے لہروں کو اچھال اچھال کر بہتا چلا جا رہا تھا دریا کا بہاؤ مجھے بالکل سیدھا لیے جا رہا تھا کنارے کافی دور نظر آ رہے تھے اتنے تیز بہاؤ میں دریا کے کناروں کی طرف جانا تقریبا ناممکن تھا میں بہتا چلا جا رہا تھا آخر مجھے ناغن درگا کی آواز آئی اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا میں نے فورا جواب میں اسے آواز دی دریا کی لہروں کا شور آگے جا کر کم ہو گیا تھا میں نے ناغن کو دیکھ لیا تھا میں نے اپنے جسم کی پوری طاقت سے اس کی طرف تیرنا شروع کر دیا میں بڑی جدوجہد کے بعد اس کے پاس پہنچ گیا درگا نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اس نے بلند آواز میں کہا کرمداد کنارے کی طرف جانے کی کوشش کرو ہم دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے اور دونوں کنارے کی طرف جانے کی جدوجہد کر رہے تھے انتہائی حمد شکن جدوجہد کے بعد ہم دریا کے کنارے پانی میں گرے ہوئے ایک درخت تک پہنچنے میں کامجاب ہو گئے ہم درخت کے ایک بڑے ٹہنے پر چڑھ کر اس سے لپٹ گئے ناغن درگا میری طرف اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے کہا کنارے پر آ جاؤ کنارہ زیادہ دور نہیں ہے ہم درخت کے تنے پر سے ہو کر دریا میں اتر گئے یہاں دریا کی روانی بہت دھیمی تھی ہم بڑی جلدی تیرتے ہوئے کنارے پر آ گئے کنارے پر جھاڑیاں سرکنڈے اور گھنے درخت ساتھ ساتھ کھڑے دور تک چلے گئے تھے ہم جھاڑیوں میں سے نکل کر درختوں کے درمیان آ گئے یہاں ایک راستہ تھا جس پر بیل گاڑیوں کے چلنے کے نشان پڑے ہوئے تھے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی ناغن درگا نے پوچھا یہ کونسی جگہ ہے کرمداد میں نے کہا تم اتر کی رہنے والی ہو تمہیں زیادہ معلوم ہونا چاہیے وہ بولی میرا خیال ہے کہ یہ تاپتی دریا ہے اور ہم ہوشنگ آباد کے علاقے میں ہیں میں نے کہا پھر تو ہم بھوپال سے زیادہ دور نہیں ہیں ہم یہاں سے بھوپال واپس جا سکتے ہیں درگا نے کہا تم تو بھوپال ضرور جاؤ گے وہاں تمہاری بیوی جو ہے مگر میرا تو اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے میں تو صرف اس امید پر زندہ ہوں کہ کب تم انسانی شکل میں آ کر میرا مو چومو اور میں عورت کی شکل میں واپس آ جاؤں میں نے درگا سے کہا درگا میں جب انسانی شکل میں تھا تو تمہاری تلاش میں دربدر مارا پھرتا رہا مگر تم مجھے کہیں نظر نہ آئیں قسمت میں یہی لکھا تھا کہ تم مجھے اس وقت ملو گی جب میں بھی انسان سے سامپ بن چکا ہوں گا لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب بھوپال میں میری بیوی نہیں ہے میں نے اسے پاکستان واپس بھیجوا دیا ہے اب میں بھوپال میں اپنے ساتھی خالد کے پاس ہی جاؤں گا درگا نے گہرا سانس بھرا اور بولی کرمداد میں نے سوچا تھا کہ ہم کچھ عرصہ ساتھ بسر کریں گے لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھگوان کو یہ منظور نہیں ہے میں نے کہا ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ یہاں سے کس طرف چلیں درگا نے درختوں میں جاتے کچھ راستے کو دیکھا اور بولی اس راستے پر چل پڑتے ہیں کوئی گاؤں یا شہر آئے تو معلوم کریں گے کہ ہم کہاں پر ہیں اور بھوپال یہاں سے کتنی دور ہیں ہم دریا کے کنارے سے اتر کر کچھ راستے سے ایک طرف ہو کر روانہ ہو گئے ایک بات نہ میری سمجھ میں آ رہی تھی نہ ناگن درگا کی اور وہ بات یہ تھی کہ ہم دونوں ہی سانپوں کے روپ میں تھے ہم یہ کس طرح اور کیسے معلوم کریں گے کہ آگے جو شہر آئے گا وہاں سے بھوپال کی طرف گاڑی کب اور کس پلیٹ فارم سے جائے گی یہ بڑا دقت طلب مسئلہ تھا اور یہ مشکل مجھے کئی بار پڑ چکی تھی ناگن درگا بھی یہی سوچ رہی تھی وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی بلکہ رینگ رہی تھی کہنے لگی میرا اندازہ یہی تھا کہ ہم چھندوارا اور ہوشنگ آباد کے درمیان کسی شہر کے آس پاس ہیں دن کا وقت ہے اگر کوئی شہر آ گیا تو ہمیں کسی جگہ چھپ کر رات کا انتظار کرنا ہوگا اس کے بعد ہی ہم سٹیشن پر پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں پھر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کون سا شہر ہے بھوپال کی گاڑی کون سے پلیٹ فارم سے روانہ ہوگی اس کے بعد ہمیں اس گاڑی کی چھت پر کس طرح پہنچنا ہوگا میں نے کہا یہ پریشانی تو ضرور پیش آئے گی لیکن پہلے کوئی شہر تو آئے اور یہ معلوم ہو کہ یہ کون سا شہر ہے ہم کچھے راستے پر کنارے کی طرف ہو کر گھاس اور چھاڑیوں کی آڑ لے کر آگے بڑھ رہے تھے ہماری دونوں جانب اب کھیت شروع ہو گئے تھے کھیتوں میں کہیں کہیں اس علاقے کے کسان کام کرتے نظر آنے لگے تھے پھر دور سے مجھے کسی کارخانے کی چمنی نظر پڑی میں نے ناغن درگا سے کہا آگے کوئی شہر ہے وہ دیکھو کارخانے کی چمنی اس نے چمنی کو دیکھا اور بولی دونوں ایک دوسرے سے ایک بار پھر بچھڑ جائیں گے میں نے کہا ہم شہر سے باہر رہیں گے اور ریلوے لائن ڈھونڈ کر وہیں کسی جگہ چھپ جائیں گے جب رات کانتھیرہ پھیل جائے گا تو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے اسٹیشن پر پہنچ کر بھوپال جانے والی گاڑی میں سوار ہونے کی کوشش کریں گے شہر کی آبادی شروع ہو گئی ہم ایک موٹرن کالونی کے مکانوں سے کچھ فاصلے پر رہ کر آگے گزر گئی یہ کوئی بہت بڑا شہر معلوم نہیں ہوتا تھا پھر بھی کافی آبادی والا شہر تھا چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلوں پر بھی مکان بنے ہوئے تھے ہم شہری آبادی سے دور رہ کر کھیتوں اور میدانوں میں سے گزر رہے تھے ایک جگہ مجھے ریلوے کا سگنل دکھائی دیا میں نے درگا کو سگنل کا کھمبہ دکھایا اور کہا خدا کا شکر ہے ہمیں ریلوے لائن کا سراغ مل گیا ہے اس طرف چلتے ہیں ہم کھیتوں میدانوں اور تالابوں کے قریب سے ہوتے ہوئے ریلوے لائن کے اونچے بند پر چڑ گئے ریلوے لائن زمین سے اونچی تھی درگا نے کہا جس طرف سگنل کا کھمبہ ہے سٹیشن اسی طرف ہوگا ہم سگنل کے کھمبے کی جانب ریلوے کے پہلو میں چلنے لگے جب دور سے ہمیں سٹیشن کی ڈھلانی چھتیں اور سگنل کے دوسرے کھمبے بھی نظر آنے لگے تو ہم ریلوے ٹریک سے اتر کر ایک درخت کے پیچھے گھاس میں چھپ کر بیٹھ گئے ناگندرگا بالکل میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ عورت کی انسانی آواز میں اور میں بھی مرد کی انسانی آواز میں بات کر رہا تھا درخت کی وجہ سے ہم ریلوے لائن کی اوٹ میں تھے اور ریلوے لائن ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی یہاں ہمیں اس وقت تک چھپے رہنا تھا جب تک کہ رات کا انتھیرہ نہیں پھیل جاتا ناگندرگا نے میرا نام لے کر کہا کرمداد کیا تم بھی اپنی بیوی کے پاس پاکستان چلے جاؤ گے ناگندرگا ہندو عورت تھی اور بھارتی شہری تھی وہ کسی بھی وقت عورت کی شکل میں واپس آ سکتی تھی یا میں انسانی روپ میں آ کر اسے عورت کے روپ میں واپس لا سکتا تھا اس وجہ سے میں اسے بھارت میں اپنے عزائم کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا میں نے کہا کچھ کہ نہیں سکتا ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر بھارت میں ہی رہنا پڑے وہ بولی یہ تو بڑی اچھی بات ہے میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے بھارت میں ہی رہ جاؤ درگا اس سے تمہیں کیا ملے گا اس نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا مجھے تم مل جاؤ گے مجھے اور کیا چاہیے ناگندرگا جذباتی ہو رہی تھی یہ مجھے بہت پہلے احساس ہو چکا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے جذبات کا تعلق تھا تو میں ان جذبات سے محروم نہیں تھا لیکن مجھے صرف اپنی بیوی جمیلہ سے ہی محبت تھی میں ایک سیدھا سادہ فوجی ٹائپ کا شریف اور سادہ مسلمان تھا بیوی ملی تو اس سے محبت کرنے لگا اس سے پہلے میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی آئی بھی تو میں اپنی بیوی سے ہی محبت کر سکتا تھا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی بجائے صرف اور صرف اپنی بیوی سے ہی محبت کرتے ہیں وہ دنیا میں بڑے سکھی رہتے ہیں ناغیں درگا مجھ سے محبت کرنے لگی تھی میں ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا کہنے لگی کرم داد جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم اسی وقت میرے دل میں اتر گئے تھے اور مجھے تم سے پریم ہو گیا تھا مجھے بتاؤ کیا تم بھی مجھ سے پریم کرتے ہو میں نے کہا درگا مجھے پریم کی باتیں بلکل نہیں سوج رہیں اس وقت تو ہمیں اپنی پڑی ہیں وہ بولی لیکن میں تو اس وقت بھی تم سے پریم کی باتیں کر رہی ہوں بتاؤ کیا تم مجھ سے پریم کرتے ہو میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے پریم کرتی ہو تو میں کیسے نہیں کر سکتا ناغن درگا نے اپنا جسم میرے سامپ کے جسم کے بلکل ساتھ لگا دیا اور ہلکی سی آہ بھر کر بولی کرمداد تم نے میری آتمہ کو بڑی شانتی دی ہے یاد رکھنا اگر کبھی ایسا وقت آ گیا تو میں تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گی ہمیں درخت کے پیچھے ریلوے لائن کی جانب کسی آدمی کی آواز سنائی دی ارے لڑکی لڑکا ہیں ضرور گھر سے بھاگے ہوں گے ہم دونوں جھاڑیوں میں سمٹ گئے دوسرے آدمی نے کہا مجھے تو دونوں بدماش معلوم ہوتے ہیں انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتے ہیں اور وہ آدمی اچانک درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئے دونوں نوجوان تھے انہوں نے جب دیکھا کہ جس لڑکی اور لڑکے کی وہ آوازیں سن رہے تھے ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں ہے تو ان کے چہروں پر دہشت کے آثار نمدار ہونے لگے میں ان کو جھاڑیوں کے اندر سے دیکھ رہا تھا ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے ایک لڑکے نے بڑی مشکل سے کہا وہ وہ کہاں چلے گئے دوسرے نے سہمی ہوئی آواز میں کہا رامو بھاگو یہاں بھوت رہتے ہیں اور وہ دونوں تیزی سے کھیتوں کی طرف بھاگے کہ ان میں سے ایک لڑکا ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب دوڑا اور دیکھتے دیکھتے وہ میری نظروں سے اوچھل ہو گئے ناغن درگا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا اگر ہم عورت مرد کی شکل میں ہوتے تو مشکل پڑ سکتی تھی میں نے کہا ہاں وہ دونوں تو اتنے ڈر گئے تھے کہ ان سے بات نہیں ہو رہی تھی ناغن درگا میرے بالکل ساتھ تھی کہنے لگی کرمداد مجھے بتاؤ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے میں اسے کیا جواب دیتا میں نے یوں ہی کہہ دیا درگا تم خامخہ پریشان کر رہی ہو حاصلہ رکھو میں ابھی کہیں نہیں جاؤں گا دور سے ریل کے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی پھر کچھ دیر بعد ایک ریل گاڑی دھڑ دھڑاتی ہوئی گزر گئی ناغن درگا جھاڑی میں سے نکل کر گاڑی کو غور سے دیکھ رہی تھی جب گاڑی گزر گئی تو بولی یہ کوئی ایکسپریس ٹرین تھی بھوپال کی طرف سے آئی ہوگی بھوپال جانے والی گاڑی دوسری طرف سے آئی گی میں نے کہا کیوں نہ ہم چھپ چھپا کر اس وقت سٹیشن پر پہنچنے کی کوشش کریں ناغن درگا واپس میرے پاس جھاڑی میں آ گئی کہنے لگی دن کی روشنی میں باہر نکلنا خطرناک ہوگا ہمیں کم از کم شام کا اندھیرہ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے چنانچہ ہم شام ہونے تک اسی جگہ جھاڑی میں چھپ کر بیٹھے رہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے